اعود اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کے سب بخیر ہوں گے اور صبر سے کام لیں گے انشاءاللہ اور جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے عدباً گزارش ہے کہ اندر تشریف لائیں جلسہ گاہ میں کیونکہ دینی محفل ہے ایسی محفلوں میں رحمت برستی ہے اور فرشتے پر بیچھاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے تو برائے کرم کھانا ہی مقصد نہیں تھا یا محفل میں آنا سب کے ساتھ ہاتھ بٹا دینا کھلا دینا یا اٹھ جانا یہ مقصد نہیں ہے اصل مقصد ہے دینی محفل میں شریک ہونا اور یہاں سے مستفید ہونا آپ میری بات سے متفیق ہیں یا نہیں آواز نہیں ہے کوئی تو توفیق کی دعا کریں اللہ جو ہمارے بھائی باہر کھڑے ہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اللہ انہیں توفیق دے کے وہ بھی ہماری محفل میں شریک ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی محمدٍ صلی اللہ علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد اتقوا اللہ اتقوا اللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو منتقین میں سے بنائے محترم سامعین بزرگو نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردہ نشی خواتین ماں اور بہنوں اور سب سے اول پہلے صدر محفل علماء اکرام اور منتظمین اور جمعیت کے ذمہ داران اللہ رب العزت کا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے بہتر مخلوق بنایا اور اس کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا اس کا یہ بھی انعام ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بنایا محترم سامعین یہ قابل رشک بات ہے کہ ماہنا آپ کے علاقے میں کہیں نہ کہیں پروگرام ہوتا ہے یہ قابل رشک بات ہے اگر ہر جگہ ہمارے جمعیت کے ذمہ دار اتنے بیدار ہوں اور چوکنہ ہوں اور ہمارے علماء اتنی جستجو سے کام کریں اور اخلاص اللہیت کے ساتھ کام کریں تو انشاءاللہ ہماری عوام میں بھی اور ہمارے اپنے بھائیوں میں بھی خواتین میں بھی دینی بیداری ضرور آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ محترم سامعین ہم دو سلاح کے بعد میں آپ کے سامنے سور مائدہ کی دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشیطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر انما يريد الشیطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون فہل انتم منتہون سور مائدہ کی دو آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت والے نے اللہ رب العزت نے ہمیں خطاب کر کے فرمایا اے ایمان والو اے ایمان والو یقینا شراب جوا اور یہ بت اور جس سے بدفالی لیتے ہو یقینا بدکاری ہے اور شیطان کے اعمال میں سے ہے لہذا تم اس سے گریز کرو فجتنبوه لعلكم تفلحون شاید کامیاب ہو جاؤ امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ پھر دوسری آیت میں اللہ نے کہا انما یردو الشیطان اے یوقع بینکم العداوہ یقینا شیطان یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے کینا کپٹ ڈال دے تمہارے دلوں میں بغض پیدا کرے کس کے ذریعے سے اس شراب اور جوے کے ذریعے سے فی الخمر والمیسر شراب اور جوے کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی ہو کینا کپٹ ہو ایک دوسرے کے لیے حسد رکھو ایک دوسرے سے جلو ایک دوسرے سے دشمنی کرو اور چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے دور رکھے اور چاہتا ہے کہ تمہیں نماز سے دور رکھے پھر اللہ نے سوال کیا کیا تم باز آتے ہو کیا تم باز آتے ہو کیا تم اس سے گریز کرو گے بچو گے سوال یا نشان ہے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اس قسم کی ہر بیماری سے اور ہر برائی سے دور رکھے آمین یا رب العالمین محترم سامعین میرا موضوع جو ہے آپ کے سامنے بلکل واضح ہے جوا اور شراب کی شرعی حیثیت کیا ہے جوا اور شراب کی شرعی حیثیت کیا ہے جائز ہے حرام ہے بے اتفاق رائے حرام ہے سوال جواب واضح ہے اسی لئے عبداللہ حیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سوی بخاری کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو انیس نازل ہوئی جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ شراب اور جوے کے بارے میں آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ نے کہا کہ اس کا گناہ نفع سے زیادہ ہے وہ پوچھتے ہیں شراب اور جوا کے بارے میں آپ یہ بتائیے انہیں کیونکہ عرب شراب کو اور اپنی زبان کو لے کر فخر کیا کرتے تھے یہ ان کا طرح امتیاز تھا عربوں کے پاس جب بھی کوئی قصیدہ گوئی ہوتی یا محفلیں جمتیں حتیٰ کہ شراب بھی پی لیتے تب بھی اپنی بڑائی کرتے اپنی بڑائی کرتے یہی ہے کہ حضرت حسان من ثابت رحمہ رضی اللہ عنہ نے قصیدہ کہا جس میں مشہور شہر ہے جو حیث حسان رضی اللہ عنہ کا طرح امتیاز بتایا گیا لسانی صارم اللہ عیب فیہی وبحری لا تکدرہ الدلہ اسی قصیدے کے شروع میں کہا کہ جب ہم پی لیتے ہیں خیالی چیز ہے کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو ہم بادشاہ بن جاتے ہیں ہم بادشاہ بن جاتے ہیں ہمارے آگے کوئی ڈی ٹکتا تو انسان جب شراب پی لیتا ہے تو خیالی دنیا میں چلا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ شراب جو خمر ہے خمر کے معنی ہی یہی ہیں کہ جو سطر یعنی چھاپ دے یعنی چھپا دے کسی چیز کو ڈھک دے امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو عقل کو ڈھک دے عقل کو چھپا دے یعنی چھپا دے یعنی چھپا دے بعض الفسرین نے رازی نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ خمر سے مراد مختمرت جو بدبو چھوڑے دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں ایک انسان شراب پی لے تو عقل اس کی کھو جاتی ہے دوسرا بدبو بھی آتی ہے آتی کی نہیں آتی ہے ہاں یقینا آئیے میں نگیٹیو انداز میں جانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو میں پوزیٹیو انداز میں لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے مضبط انداز میں شراب ایک پینے کی چیز ہے عربوں میں پہلے رائج تھی اسلام نے اس کو تین مرحلے میں حرام قرار دیا پہلے بتایا کہ گناہ ہے اس کو مت کیا کرو پھر دوسرے مرحلے میں اللہ رب العزت نے جب سور نساء کی آیت نمبر 43 43 نمبر والی آیت اتری تو اس میں اللہ رب العزت میں یہ کہا کہ جب تم نماز کو آؤ تو نشے کی حالت میں مت آیا کرو لا تقرب الصلاة وانتم سکارا دوسرا مرحلہ یہ تھا کیونکہ عرب کی گھٹی میں چیز پڑی ہوئی تھی اس کو نکالنا آسان نہیں تھا لہٰذا اللہ نے ایک بتدریج ایک لمحہ بلمحہ ایک سڑھی بسڑھی اس کو نکالا ان سے پہلے کہا کہ اس میں گناہ زیادہ ہے دوسرے کہا کہ جب نماز کے لئے آؤ تو مت پیا کرو آخری میں یہ ہوا کہ ایک صحابی مہاجرین میں سے لوگوں کی امامت کر رہے تھے اور وہ نشے کی حالت میں حرام ہونے سے پہلے مکمل حرام ہونے سے پہلے آیت غلط پڑھ لی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائے سورہ مائدہ کی آیت نمبر نوے اور ایک کانوے کہ اللہ نے مکمل شراب کو حرام قرار دی ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلے پوزیٹیو تھوڑا بات کریں گے دو چار منٹ زیادہ نہیں شراب یہ آخرت میں اللہ کی بڑی نعمتوں اسے ایک نعمت ہے جو عطا کی جائے گی وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیطِ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر جو انسان دنیا میں شراب پیے اور اس سے توبہ نہ کرے اسی پہ اس کی وفات ہو مر جائے وہ مدمن خبر ہو شراب سے لطپت ہو اور اسی پہ مر جائے تو قیامت کے دن شراب نہیں چکھے گا قیامت کے دن شراب نہیں چکھے گا کیونکہ قائدہ شرعیہ ہے الجزاؤ من جنس العمل آدمی جیسا کرے گا وہ ایسے بھرے گا جو انسان اس دنیا میں ریشم کے کپڑے پہن کر فخر کرے گا کل قیامت کے دن اسے ریشم کے کپڑے نہیں پہنائے جائیں گے جو اس دنیا میں سونا اور چاندی پہنے گا اور ان بنتلوں میں کھائے گا کل قیامت کے دن اللہ اسے ان چیزوں سے محروم کر دے گا اسی طرح سے جو اس دنیا میں شراب پیے توبہ نہ کرے کبیرہ گناہ ہے توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے لم یشربہ فی الاخرہ آخرت میں وہ شراب نہیں پیے گا آئیے سر واقعہ کی شروع کی سات آیتوں میں اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا والسابقون السابقون اولائک المقربون اللہ رب العزت نے تین قسم کے لوگ بتائے ہیں سر واقعہ کی ابتداء میں کہ تین قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو جہنمی ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے ایک وہ لوگ ہیں سابقین ہیں جو سب سے آگے ہوتے ہیں جو سب سے آگے ہوتے ہیں ان کی تعریف قرآن مجید میں دو تین جگہ پر آئی ہے سر مؤمنون کے آیت نمبر چھپن میں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن سر واقعہ میں اللہ نے کہا اللہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے قریب جنت میں ہمیشہ رہنے والے پیارے پیارے بچے ہوں گے ولدان مخلدون ساتھ میں ان کے بھی اقواب واباریق پیالے گلاس لیے ہوئے ہوں گے وَكَأْسِ مِمَّعِينَ اور اس میں شراب چھلکتا ہوگا جنت کی بات کر رہا ہوں وَكَأْسِ مِمَّعِينَ یہاں اللہ نے کہا جب قیامت کا وقت جب اللہ ربزت ہمیں جنت میں داخل کریں گے عَلَىٰ سُرُرِ مَوْضُونَةٍ مُتَّقِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ اللہ انہیں سونے کے سوفوں پر بٹھائے گا مسندوں پر بٹھائے گا عَلَىٰ سُرُرِ مَوْضُونَةٍ مُتَّقِئِينَ عَلِيْهَا مُتَقَابِلِينَ موضونہ کہتے ہیں عربی زبان میں جو سونے کی ہوں لیکن اس کے اندر موتی پروئے گئے ہوں اور شانت تو یہ دیکھئے اللہ نے کہا مُتَّقِئِينَ عَلَيْهَا انسان سیدھے بڑھے تو تنہیچ منان سے نہیں ہوتا لیکن اگر بڑی مسند پر اور ٹیک لگا کیسے بیٹھا ہو ایک دوسرے کے سامنے جنت میں اللہ مجھے اور آپ کو یہ نصیب فرمائے عَلَىٰ سُرُرِ مَوْضُونَةٍ مُتَّقِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقَ وَكَأْسٍ مِّمْمَعِينَ پھر اللہ نے کہا لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ بس یہ کہ آخرت میں جو جنت میں اللہ شراب دے گا اس سے نہ سردرد ہوگا نہ سردرد ہوگا نہ اس سے قیع ہوگے نہ کوئی اور بیماری ہوگی انسان دنیا میں یہ سڑی سو شراب پی لیا تو ایک تو بدبو آتی دوسرا اپنے آپ کو فقیر بھی سمجھتا بادشاہ بھی سمجھتا تیسرہ نالی میں جاگو سوتا کیوں؟ کیونکہ اس کا اتنا سردرد ہو رہا ہے کہ جب تک وہ شراب کا نشہ نہ اترے وہ اپنی اصلی حالت انسانی حالت پہ نہیں آتا لیکن قیامت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا اس شراب سے سردرد ہی نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی رب کائنات کی نعمت ہے جو قیامت کے دن جنت میں آپ کو دی جائے گی لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ وَفَاكِحَتِم مِمَّا يَتَخْيَرُونَ پھر اللہ نے اور نعمتیں ذکر کی کہا کہ اور اتنے پھل فروٹ ہوں گے انسان جو چاہے گا وہی دیا جائے گا زبردستی نہیں کی جائے کہ آپ موزی کھائیے اور رستالی موزی کھائیے چھیٹے والا کھائیے آپ کی مرضی سے آپ کو کھلائے جائے گا وَلَحْمِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَحُونَ اور پرندے کا گوشت پرندہ بہت مشکل ہوتا ہے جانور جو زبا ہوتا ہے نارمال نہیں آسانی سے مل جاتا لیکن پرندہ پرندہ وہ پرندہ جو آپ چاہیں گے یہ سب جنت کی نعمتیں ہیں یہ اس وقت ہوں گی جب انسان اللہ کے ساتھ کفر نہ کرے ایمان رکھے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور جنت کی امید رکھے اللہ سے ملاقات کی امید رکھے تب یہ حاصل ہوگا قافی صاحب کتنی پیاری آیتیں پڑھ رہی تھے اور پیارے انداز میں اللہ نے اس میں کہا فَلْيَوْ مَنَنْسَهُمْ كَمَنَا سُولِقَا يَوْمِ مَادَا اس دن اللہ کہے گا آج ہم انہیں بھول جائیں گے جیسے انہوں نے ہمارے اس ملاقات کی دن کو بھولا دیا تھا آج ہم انہیں بھولا دیں گے جیسے کل انہوں نے قیامت کے دن کو بھولا دیا تھا ہمارے ملاقات کی دن کو بھولا دیا تھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں انسان غلطی کب کرتا ہے انسان غلطی اس وقت کرتا ہے جب آخرت کو بھول جاتا ہے اللہ کا ڈر اس سے نکل جائے ایمان دور ہو جائے اپنے آپ کو یہ سمجھ لے لگے کہ یہ غلطی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی یہ قبیرہ گناہ انسان کی زندگی میں اگر آ جائیں اس کے اعمال بھی برباد کر ڈالیں اس کی زندگی سے برکت اٹھا لیں اگر توبہ نہ کرے تو گناہ کا باعث اور رب کے عذاب کا باعث بن جائیں یہ دو بڑے گناہ ہیں انہی میں سے ایک ہے شراب اور دوسرا جوا آئیے شراب کے بارے میں قرآن مجید نے صاف الفاظ میں کہا بلکہ ان کی برائیوں کو لے کر ان دو آیتوں میں اللہ نے جو برائیاں ذکر کی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ نے کہا سب سے پہلے یہ چیز ناپاک ہے ناپاک ہے بیکار کی چیز ہے کیوں کیونکہ شراب پینے سے نہ انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے نہ صحت نہ صحت میں کوئی فرق پڑتا ہے بلکہ الٹا وہ بیمار ہوتا ہے لہذا یہ ناپاک چیزیں حرام ہیں اگر انسان پی لے تو نماز قبول نہ ہو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی شراب پی لی چالیس دن اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا چالیس دن اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا آج کل کے ڈاکٹر ہوں تو بتائیں گے یہ بات کہ جب کوئی انسان کوئی چیز کھا لیتا ہے تو کہتے ہیں اس کے خون میں وہ چیز سرائط کر جاتی ہے بعض چیزیں دو مہنے بھی رہتی ہیں دو مہنے بھی رہتی ہیں کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض برتبہ انسان ہاتھ اٹھاتا ہے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی ندہ لگاتا ہے کہ اللہ قبول فرما اے اللہ سن لے لیکن اس کی نماز اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کا کھانا اور پینا حرام کا ہے وَمَشْشْرَبُهُ حَرَامُ اس کا پینا حرام کا ہے تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتے تو سب سے پہلے رجز ہے دوسری صفت اللہ نے بتائی شراب اور جوئے کے بارے میں عمل شیطان شیطان کا عمل ہے شیطان کا کام ہے اگر انسان ہو تو شراب نہ پیئے شراب نہ پیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو لائے گیا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی کو لائے گیا جس نے شراب پی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چالیس کوڑے لگاؤ چالیس کوڑے لگائے گئے دوبارہ لائے گیا سہبارہ لائے گیا سنن ابی دعوت کی روایت میں جب چوتھی بار لائے گیا تو کہا گیا وَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَتِي فَقْتُلُوهُ چوتھی مرتبہ دہرائے تو اس کو قتل کر ڈالو قتل کر ڈالو اس کو لیکن اکثر ہے لئے ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے قتل یہاں نہیں رکھی ہے لیکن قضاق کا کہنا ہے کہ اگر تحذیرن تحذیرن اگر خاضی یہ چاہتا ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے شراب پینے والے کو سزا دی جائے گی سزا دی جائے گی کیونکہ بار بار اس کا ارتکاب کرتا ہے رہی بات اگر کوئی انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کے ساتھ تعامل کیسے ہونا چاہیے کہ اس کو ہم شرابی بلائیں یہ کہیں کہ ہمیشہ ترے مو سے بدبو آتی ہے تیرا مو گھٹر جیسا ہے نہیں بلکہ اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ اس کے ہدایت دے ایک صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہا کرتے ہیں مزاق قیاء کرتے تھے شراب میں پائے گئے لائے گیا حد قائم کی گئی بارہا ان سے ہوا تو ایک آدمی نے کہا اخذاک اللہم اکثر ما یعتبہی اللہ رسوہ کرے کہ بار بار اس حد پر حد قائم کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکہ تم کہو اللہ تم پر رحم فرمائے شیطان کو مسلط مت کرنا شیطان کو مسلط مت کرنا اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے اس کو چھپائیں نصیحت کریں دعا کریں اس کی خیرخواہی چاہیں ایسے نہیں جیسے کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے توبہ کی شراب سے اللہ نے توفیق دی کہ کچھ لوگ جماعت میں لے گئے جب لوٹے تو کار گزاری کے لئے ہمیشہ سے بلالیا کرتے تھے کہا جاتا تھا کہ بھئی دیکھیں یہ شراب بھی لطپت ہوتے تھے یہ ہمیشہ شراب پیتے تھے ایک نمبر کے شرابی تھے چین کے شرابی تھے یہ تھے وہ تھے اتنا کہ ان کے بیوی لات مار کے بھگا دیتی تھی اتنا بھی نہیں ساس نے بھی ڈڑڈا مارا ہے جماعت میں جانے کی وجہ سے اللہ نے ہدایت دے دی نعوذ باللہ الفضل للہ ہمیشہ ہدایت اللہ جب ایک مدت گزر گئی بارہا یہ ذکر کیا جانے لگا تو ان صاحب نے کہا اللہ سے ڈرو جب تک میں شراب پیتا تھا گہوں میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں شراب پیتا تھا لیکن اللہ نے مجھے ہدایت دی تو تم لوگوں نے اتنا بدنام کیا کہ باہر کے لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ میں شرابی تھا اور ساس نے مجھے مارا ہے اللہ سے ڈرو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے لہذا فضل اللہ ہی کو لوٹایا جائے کہا جائے کہ ہدایت اللہ نے دی ہے اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کی پردہ پوشی کی جائے یہ نہیں کہ اس کے گناہ کی اشتہار اور تشریر کی جائے مشہور کیا جائے جی ہاں آپ کا بچہ گناہ کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں چھپاتے کی نہیں چھپاتے بتائیے گھر کے بورٹ پر لکھے لگا جاتے ہیں آج میرے بیٹے نے یہ چوری کر لی ہے کوئی لگائے گا نہیں یہی ہے جس کی خیر خواہی اور جس سے محبت ہو جس کے ہدایت پر آنے کی چاہت ہو اس شخص کے بارے میں آپ آئے بجوئی نہیں کرتے اس کے گناہوں کی تشریر نہیں کرتے بلکہ اس کو چھپایا جاتا ہے اور نصیحت کی جاتی ہے نصیحت کی جاتی ہے لہذا شراب کو تین مرتبہ حرام کیا گیا تھا اور اس آیت میں سر مائدہ کی نقصانات جو اللہ نے بتائے سب سے پہلے کہ یہ غلط کام ہے دوسرا ہے شیطان کے عمال میں سے ہے تیسرا اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے ذکر سے اللہ کے ذکر سے انسان کو دور کرتا ہے اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے نماز سے دور کرتا ہے کیونکہ انسان اگر پی لے تو پھر اس نشے میں پتا نہیں چلتا کہ کون سی نماز کا وقت کب ہے تو لہذا نماز سے وہ دور ہو جاتا ہے پھر یہ سوچتا ہے کہ میرے موز سے بدو آرہی میں کیسے نماز کے لے جاؤں جی ہاں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ سگریٹ پیکر کے شرماتے نہیں مسجد میں آنے سے سگریٹ پیکر مسجد میں آنے سے شرماتے نہیں ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ سے ڈرنی چاہیے کیونکہ آپ اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہیں تو لہذا آپ کا لباس آپ کے آوازہ آپ کی زبان ہر چیز اللہ کے لئے خاشع ہو خاضع ہو جی ہاں اور اللہ نے کہا یہ نماز سے دور کرتی ہے سب سے اہم بات جو اللہ نے بتائی جو فطری اور حقیقت وہ واقعین وہ چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ انسان دشمن ہو جاتا ہے ایک دوسرے کا کیسے جب شراب پیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ انسان اکیلے نہیں پیتا شرابیوں کو ہمیشہ سے دوستوں کے عادت ہوتی ہے جو ان جیسے ہوں ان جیسے ہوں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پیئیں جب محفل سجدی ہے پی لیتے ہیں ایک دوسرے کی بڑائی کرتے ہیں تو اتنا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لئے کینا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب گھر لہرتا ہے تو بیوی اور بچوں سے جھگڑا کرتا ہے کہ قرآن مجید کا وعدہ سچا ہے رہی بات جوے کی جوے سے کیسے جھگڑا ہوتا ہے کیسے دشمنی اور کینا کپٹ ہوتا ہے کیونکہ جب جوہ انسان کھیلتا ہے جوہ جب کھیلتا ہے تو سامنے والے کا مال ہڑپ لیتا ہے کسی کا مال تم غیر حق لے لو تو تم سے کینا نہیں رکھے گا تو کیا پیار کرے گا تم سے فطری بات ہے جب انسان کا مال کھالو جوہ کی شکل میں حرام کی شکل میں تو انسان انسان کا دشمن ہو جاتا ہے یہی کہا اللہ نے انما یرید الشیطان این یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَىٰهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ کہا اللہ نے کہ کیا تم باز آتے ہو یقینا شراب کے تنہا فردی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں اور سی طرح جوہ کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں کچھ جوہ کے نقصانات میں آپ کے سامنے رکھوں جوہ کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان اور سب سے پہلا نقصان وہ انسان کا مال غلط طریقے سے میں تعریف کے حجوے کی کوئی ایسا معاہدہ کرنا حقیقتاً یا یقینی طور پر جو واقع ہونے والی چیز ہے اس پر ایسا معاہدہ کر لینا دو یا چار لوگ یا کچھ گروپ مل کر کے کہ بلا معاوضہ ایک کا مال دوسرے کو چلا جائے گا کیسے موٹی زمان میں بولوں بچے گرگٹ کھیلتے ہیں تو جیتا تو سو روپے میں تجھے دیا میں جیتا تو سو روپے تو مجھے دینا یہ جوا ہے نہیں سمجھ میں آیا کرکٹ کھیلتے ہیں دو ٹیمیں ہیں ایک نے کہا کہ اگر تو جیت گیا تو سو روپے میں تجھے دوں گا اگر میں جیت گیا تو سو روپے تو مجھے دینا یہ نارمل ہی ہوتا ہے اور محسوس نہیں کرتے ہم محسوس نہیں کرتے ہیں جی ہاں بغیر معاوضے کے ایک کا مال دوسرے کی طرف چلا جائے پورا نقصان ایک کا ہو جائے یا بلکل بغیر کسی منافع کے دوسرے کو پورا مال مل جائے یہ جوا ہے چلیں اس کی کئی شکلیں ہیں میں کچھ شکلیں آگے چل کر آگے چل کر بتاؤں گا تو جو جوا کے اہم نقصانات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جوا کھیلنے کے بعد جوا کھیلنے کے بعد دوسرے کا دشمن ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ ایک انسان نے دوسرے کا مال ہڑپ لیا تو یقینی بات ہے کہ اس کی دشمنی اس کے اندر ہوگی مال بہت بڑا فتنہ ہے انسان چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے مال جانا پسند نہیں کرتا اگر غیر طریقے سے اگر مال چلا جائے تو پھر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے نمبر دو انسان ذہنی اور صحت کے اعتبار سے پریشان ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ جو جواڑی ہوتا ہے اگر پیسہ کمالے تب بھی سکون نہیں پیسہ گوالے تب بھی سکون نہیں جواڑی کے پاس کبھی سکون نہیں رہتا نمبر تین انسان لالچی ہو جاتا ہے ایک مرتبہ جیت لے تو لالچ ہوتی ہے کہ میں اس پیسے کو لگاؤں پھر جیتوں اگر گم ہو جائے پیسہ یا گواں دے تو چاہتا ہے کہ کسی طرح اس پیسے کو میں حاصل کروں تو انسان لالچی ہو جاتا ہے نمبر چار انسان کی زندگی میں ایک حرام خوری جیسی چیز آ جاتی ہے کہ انسان کسی بھی طرح مال ہرپنا چاہتا ہے اگر ایک بستیوز اس کی ساری مل جائے سو اکر زمین مل جائے تب بھی چاہے گا کہ اس کو دہو پر لگائے پھر اور ناجائز طریقے سے کمائے تو انسان لالچی ہو جاتا ہے اور ناجائز مال کھانے کے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں جیسے اللہ نے کہا رہی بات کہ جوے اور شراب کے معاشرے پر کیا نقصانات ہیں معاشرے پر بہت سارے نقصانات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ معاشرے میں فساد برپا ہو جاتا ہے انسان ایک دوسرے کا دشمن ایک دوسرے سے کینہ کپٹ ایک دوسرے سے لڑنا یہ سارے نقصانات ہیں بے شمار نقصانات ہیں عموما شراب اور جوا شروع سے لے کر آخر تک یہ دونوں انسان کے لئے دشمن ہیں اور اسی لئے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے حرام قرار دیا ہے اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے ایک مرتبہ ثابت ہو جائے تو اس پر چالیس کڑے لگائے جائیں گے یہی عمل رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور حیث ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھا گیا کہ کچھ مسئلے زیادہ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اسی کڑے لگائے جائیں اسی کڑے لگائے جائیں ایک مرتبہ اگر کوئی شراب پی لے تو اسی کڑے لگائے جائیں پھر حیط علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ چالیس کر دیئے اور اکثر فقہ اور جمہور اہل علم کا یہی مسلک ہے کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس پر چالیس کڑے لگائے جاتے ہیں رہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدام حجرت کے بعد جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پیتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے پاس پیش کی گئی وہ پی رہے تھے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ جب جس دن سور مائدہ کی آیت نمبر نوے اور اکانوے نازل ہوئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس دن کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صحابہ کو شراب پلایا کرتا تھا تو اس وقت ایک آدمی کی آواز اور صدا سنائی دی کہا کہ جاؤ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں گئے اور دیکھا تو سنا کہ اللہ نے شراب حرام قرار دی ہے اور کہا گیا کیا تم باز آنے والے ہو کیا تم باز آنے والے ہو کہتے ہیں کہ گڑے پھوڑ دیئے جو گڑے میں شراب گڑے جو ہوتے نا مٹکا وہ پھوڑ دیئے اور شراب بہا دی کہا انتہائینا ربنا انتہائینا ربنا اے پروردگار ہم باز آئے ہم باز آئے لہذا یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے ایک فرمان پر اپنی لطوں کو چھوڑ دیا پرانی پرانی عادتوں کو چھوڑ دیا پرانی عادتوں کو چھوڑ دیا اور اس سے بلکل طور پر باز آ گئے جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باز صحابہ نے پوچھا کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جو شراب پیا کرتے تھے اور جنگ میں شہید ہو گئے مسلمان تھے شراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو حرام ہونے سے پہلے والی کی بات ہے رہی بات کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کرمائے گا تو یقیناً حرام ہونے سے پہلے جن لوگوں نے ارتکاب کیا تھا اس کا معاخضہ اللہ کے پاس نہیں ہوگا محترم سامعین شراب ایک بہت بری عادت ہے ایک بہت بری لط ہے اور معاشرے کے اندر سب سے بڑا فساد کا ذریعہ ہے اس سے انسان مال ضائع کرتا ہے جوہ ایک بہت بری عادت ہے اس سے انسان لالچی بنتا ہے رہی بات جوہ آج ہمارے معاشرے میں بری طرح سے پھیلا ہوا ہے شراب تو انسان دیکھ کر سمجھتا ہے محسوس کرتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن شراب سے ہٹ کر کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں ان باتوں کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں شراب کے اندر کچھ چیزیں ہیں جیسے انسان شراب تو نہیں پیٹا لیکن ڈرکس جیسی چیزیں عادت پہ آگئی ہیں نشاہ اور چیزیں منشیات جیسی چیزیں انسان کے زندگی میں آگئی ہیں ہوتا یہ ہے کہ انسان موبائل واتس اپ یوٹیوب اور فلا فلا مسئبتوں میں رات بر جاتا ہے جب صبح ہوتی تو نیند نہیں آتی اس نیند کی خاطر نیند کی گولی لیتا ہے یا خانسی کی دوائی پیتا ہے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ڈوز بڑھ کر وہ ڈرگز لینا شروع کرتا ہے شروع میں انسان چھوٹی چیزیں لیتا ہے آگے چل کر انجکشن لینے شروع کر دیتا ہے پھر ایک نمبر کا وہ منشیات کا عادی ہو جاتا ہے یہ دشمن کا حربہ ہے یہ دشمن کا حربہ ہے دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے نوجوان بگڑیں ہمارے نوجوان بگڑیں اللہ سے ڈریں اللہ سے ڈریں صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں قیامت کے چند لوگ ایسے بھی آئیں گے قیامت میں چند میری امت کے ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے نیک حمال تہامہ پہاڑی کے مانند ہوں گے لیکن اللہ انہیں برباد کر ڈالے گا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صفہم لنا وَجَلِّهِمْ أَلَّا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُونَ عَلَمْ اے اللہ کے رسول بتائیے ہمیں کہ وہ کون لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں ان کی صفت کیا ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان میں سے ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انہم من بنی جلدتنا یأخذونَ کما نأخذ کہا کہ وہ ہم میں سے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ اسے ہی وہ بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن ایک خصوصیت ان کی یہ ہے ایک ان کی بری عادت یہ ہے جب اللہ کی حرمتیں تنہائی میں ملتی ہیں تو پامال کر جاتے ہیں موبائل تنہائی میں ملا تو غلط دیکھ لیا غلط چیزیں دیکھی ماں باپ سے چھپ کر دیکھ لیا نیٹ ملا تو غلط یوز کر لیا کسی غلط عورت اور غلط لڑکی سے چاٹنگ کر لی یہ غلط عادتیں ہیں یہ غلط عادتیں ہیں یا یہ کہ لوگوں سے چھپ چھپا کر ڈرگ لے لیا یا کوئی ایسی چیز استعمال کر لی جس کا شرعن استعمال کرنا جائز نہیں ہے آپ کو میں بتا دوں شریعت کے اندر شریعت کے اندر انستیشہ تو دیا جاتا ہے اسی کا آپریشن سے پہلے جو سنگھایا جاتا ہے شریعت میں جب تک دو مسلم ڈاکٹر دو مسلم ڈاکٹر اس کی گواہی نہ دیں کہ اس کو انستیشہ دیا جا سکتا ہے اور اتنی مقدار میں دیا جا سکتا ہے تب تک اس کو انستیشہ سنگھایا نہیں جا سکتا جی ہاں یہ شرعی قائدہ ہے ورنہ یہ کبیرہ گناہ ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے ابن حجر مکی نے اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے کہ اگر کوئی انسان مخدر استعمال کرے بغیر کسی اجازت کے اگر بیماری ہو اور اس پر دو ڈاکٹر گواہی دے مسلمان ڈاکٹر تب اس کے لئے جائز ہے تو لہذا اگر کوئی انسان غلط استعمال کرے یا ایسی چیزیں التنہائی میں کرے تو اللہ اس کے سارے عامال برباد کر دیتے ہیں سارے عامال برباد کر دیتے ہیں تو لہذا آج یہ منشیات بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے دوسری چیز ہے جوا جوے کی کئی قسمیں ہیں جوے کی کئی قسمیں ہیں چند جو چیزیں رائج ہیں میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلی چیز ہے جو گوٹی کھیلنا بولتے ہیں گوٹی چوکور ہوتی ہے جس میں نقطے بنے ہوتے ہیں پانچ چھے سات لڈو وغیرہ میں ڈالتے ہیں لڈو میں ڈالتے ہیں چوکور ہوتی ہے یہ کیا ہے یہ اصل میں اردشیر ایک بادشاہ تھا فارسی بادشاہ تھا پرشن اس نے اس کو ایجاد کیا تھا سراحت کے ساتھ حدیث کے اندر اس کی ممانات آئی ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لعب بن نردشیر جس نے بھی نردشیر کھیلا نردشیر وہ چوکور جو گوٹی ہے اس کے کھیلے کو کہتے ہیں فَكَأَنَّمَا سَبَغَيَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنزِرِ وَمَالِهِ گویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے گوشت اور اس کی چربی خون سے لطپت کر دیا جس نے وہ گوٹیاں کھیلی چنچے کھیلنا بولتے ہیں نا چنچے چار چھے چنچے یا وہ گوٹی بنا کر پھیل یہ اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ پیسہ لگایا جائے کہ اگر میں گیم جیت گیا تو میری طرف سے دس ہزار روپے تمہارے اگر تم گیم جیت گئے تو میں دس ہزار روپے تمہیں دوں گا اور اگر میں جیت گیا تو تم دس ہزار روپے مجھے دوگے مانا کہ پیسے کے بغیر کھیلتے ہیں تب بھی اہل عین کی رائے یہی ہے جمہور کی کے جائز نہیں ہے وہ بھی جوا ہے بغیر پیسے لگائے کے بھی جوا ہے رہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جس نے جوا کھیلا نردشیر کھیلا گویا اس نے سور کے گوش سے اپنے ہاتھ کو رنگا اس کے گوش سے اور اس کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگا اہل علم بتاتے ہیں کہ انسان اگر سور کا گوش کھانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے پکاتا ہے پکانے کے بعد اس کو اپنے سامنے پیش کرتا ہے کھانا ہو تو ضرور اس کے ہاتھ اس میں لکپت ہوتے ہیں کھایا نہیں ابھی اس نے کھایا نہیں ہے اسی طرح جو جوہاں کھیلنے بیٹھتا ہے جو جوہاں کھیلنے کے لیے بیٹھتا ہے وہ بھی دوسرے کا مال کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے ابھی اس نے کھایا نہیں ہے تیار کر لیا ہے جس دن وہ جوہاں کھیلتا ہے گویا کہ اس نے سور کے خون اور گوشت کے اندر اپنے ہاتھ اس نے لطپت کی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو بچائے اللہ مجھے اور آپ کو اسی برائیوں سے بچائے لہذا یہ لڈو جیسی چیزیں کھیلنا یا ایک شترنج شترنج کا صاف طور پر حدیث میں منانت آئی ہے حرام قرار دیا گیا ہے اور سیتہ سے نرد شیر ہے یہ بھی شترنج اور اس طرح کی قسموں میں سے قسم ہے اس طرح کے گیم کھیلنا اور ہمارے معاشرے میں رائج سب سے بڑی مصیبت لاٹری لاٹری یہ سب سے بڑی مصیبت ہے لاٹری ایک جوہاں ہے کیوں کہ انسان اس میں پیسہ لگاتا ہے سو روپے کی خریدتا ہے اور اس میں ایک لاکھ روپے یا دس لاکھ روپے ایک کڑھ روپے اس کا نکلتا ہے سارے لوگوں کا پیسہ چاہے اسے ملے چاہے اس کا سو روپے چلا جائے یا دس ہزار روپے کی لاٹری خریدے تو دس ہزار روپے پورا اس کا چلا جاتا ہے تو یہ بھی ایک جوہے کی قسم ہے اور اسی طرح سے آج کل نئے مارکٹس میں میرا وقت ختم ہو گیا کہہ رہے ہیں لہذا میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ کتنا وقت ہے یہ ہے جو آج کل کے پروڈکٹس ہیں دو چار میٹے اور دے آج کل کے جو پروڈکٹس بنتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سکراج کریں سامان کھولیں چائے کی پتی اگر آپ کھولیں اندر ایک آپ چٹی پائی جاتی ہے سکراج کریں آپ کا نمبر نکل آیا تو آپ کوئی نام یہ جواب ہی ہو سکتا ہے جواب ہی نہیں ہو سکتا ہے کیسے اگر کالٹی میں کمی کی گئی ہو یا قیمت میں بڑھا دیا گیا ہو یا خریدنے والا اس چیز کے وجہ سے خریدے تو پھر یہ جوا ہے اگر نہیں انسان نارمل خریدتا ہے اور اس کی کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے تو وہ جوا نہیں ہے اس کی شکل ایک انعام کی شکل ہے لہذا جوے کی کافی قسمیں ہیں بہت ساری قسمیں ہیں لوٹری ہو یا پھر یہ نئے پروڈکٹس ہوں یا اخبار کے دوسرے کوپنز کوپنز جو باتے جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں ان چیزوں سے بچیں جوا اور شراب ایک بری لت ہے بری عادت ہے اور یقیناً معاشرے کے اندر اس کا پایا جانا بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچائے آمین اقول قولی ہادا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا فَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ خَيْرًا